بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی وصولہ الكریم اما بعد جنت میں والدین سے ملاقات کیسے ہوگی جنت میں دوستوں سے ملاقات کیسے ہوگی محترم ناظرین کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسر رشتہ دار آتے ہیں اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے محترم ناظرین جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی آلہ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ناختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی یہ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیجین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں اس طرح سے جب کوئی مسلم کوئی انسان مرنے کے بعد پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے میرے وہ بندے جو ہماری آیاتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کے پیالے لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی خواہش ہوگی اور جس نے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے جب ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا اور اس کے رشتہ داروں سے اس کا مقام ذرا نچلا ہوگا سمجھ لی دیئے دادا جی اوپر ہے بہت اونچے مقام پر ہے اس کے پوتے کو یا اپنے ہی بیٹے کو نیچے مقام ملا اب رشتہ دار تو ہے رشتہ تو ہے رشتہ بھی خون کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر فضل یہ کرے گا کہ اس کی رشتہ دار کوئی نیکی کی وجہ سے چونکہ وہ اوپر ہیں اس نیچے والے کا بھی درجہ بڑھا کے اس کے ساتھ شفٹ کر دیا جائے گا سبحان اللہ تو جو نیچلے مقام والا ہے وہ اوپر والے مقام پر خود بخود شفٹ ہو جائے گا تو ملاقات ہوگی بات چیت ہوگی کھانے بنیں گے تکیہ لگیں گے جام چھلکیں گے شراب پی جائے گی لیکن وہ ایسی گندی شراب نہیں بنے گی جس کو پی کر انسان اور جانور میں فرق سمجھ نہیں آتا جس سے نشے نہیں چڑھیں گے ایسی لذت کی ہر بار پینے کے بعد نیا ہوگا اور یہ بھی ہوگا کہ لوگ دنیا کی باتیں بھی کریں گے اور اس کا کیا ہوا وہ کہاں تھا فلان کا فلان تھا اس کو تو اسلام کی دعوت دی لیکن کہاں ہے وہ بولیں گے ہاں اس نے کفر کیا بچارہ وہ جہنم میں چلا گیا نہیں آیا اپنے ساتھ تذکرے ہوں گے تو بہرحال جنت میں لوگ ملیں گے دوست احباب سے ملیں گے رشتہ داروں سے ملیں گے اور نیک لوگوں کی وجہ سے نچلے لوگوں کی مجلس سے اوپر والوں کے مقام پہ لے کے جائیں گے اس لئے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے محترم ناظرین جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا اللہ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل آتی ہے جس طرح سے اندہ خوشبو مشک اور فرشتے ہاتھ میں اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا اندہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی اور ارواح کے پاس لے آتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلا آدمی نے کیا کیا فلا آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں ابھی ٹھہر جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غام میں مبتلا تھا یہ روح پوچھتی ہے کیا وہ شخص ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا تو وہ کب کمر چکا تھا اب وہ روحے کہتی ہیں پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیا جاتے ہیں اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے پس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے اور اس طرح ان پر گناہگار شخص کا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا سورہ تور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے ان کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہیں پہنچتی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاعات فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ ہی رکھا جائے گا جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک عامال کیے ہوں گے جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق دل سے توبہ و استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا جہاں اللہ عز و جل اس کی ہر خواہش پورا فرمائے اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزت ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے عامال کسی نے کیے ہوں تو اسے وہ تمام عامال بھلا دیے جائیں کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی گنجائش نہیں ہوگی ایک مومن اور جنتی کے لیے یہ ہر طرف خوشحال ہی خوشحالی ہوگی جیسا کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر پچیس میں ارشاد باری تعالی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیا جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویے ہوں گی اور وہ بہنشتوں میں ہمیشہ رہیں گے